اب بات کرتے ہیں فیس بک پر فائن کی سوشل میڈیا سائٹ فیس بک پر نجیتہ اور آنکڑوں کی سرکشہ میں خامی کی جانس سے جڑے ایک معاملے میں پانچ ارب ڈالر یعنی پینتیس ہزار کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے آئیوک دوارہ نجیتہ جانچ معاملے میں لگایا گیا یہ اب تک کا سب سے بڑا جرمانہ ہے سوشل نیٹ ورکنگ کی دنیا بدلنے والا فیس بک ایک بر پھر نجیتہ کے اولنگھن کو لے کر سوالوں کے کھیرے میں ہے یوزرز کی پرائیویسی کے ساتھ پھلوار کرنے والے سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم فیس بک کی کردود کا خورا سا تو پچھلے سال ہی ہو گیا تھا لیکن اب اسے اس کے کیے کی سزا ملنے کا وقت آ گیا ہے جس وقت فیس بک پر آپ فوٹو اور نجی جانکاریاں پوسٹ کر اتر آتے نہیں تھکتے تھے وہ فیس بک آپ کی نجتہ کو بازار میں نیلام کر اندہ دھنک کمائی کر رہا تھا اب فیس بک کو اس کی قیمت چکانے کی پاری ہے امریکہ کی ریگولیٹی آتھارٹی فیڈرال ٹریڈ کمیشن یعنی FTC نے یوزرز کے ڈیٹا لیک ماملے میں فیس بک پر بھاری جرمانے کی سفارش کی ہے FTC نے فیس بک پر پانچ ارب ڈالر کے فائن کا پرستاو امریکی جیوڈیشیل ڈیپارٹمنٹ کو بھیجا ہے جس سے اس پر آخری فیصلہ لینا ہے فائن کی یہ بھاری بھر کم رکم بھارتی کرنسی میں چونتیس ہزار کروڑ روپے پیٹتی ہے ایک ایتیہاسک فیصلے میں فیڈرال ٹریڈ کمیشن امریکہ نے ایک بہت مہتوپون فائن لگانے کا نرنے لیا ہے پانچ بلین ڈالرز کا فائن پرستاویت کیا گیا ہے جو فیس بک پر لگا جائے گا بجھلے سال جب یہ کھلا سا ہوا تھا کہ فیس بک نے بریٹیش کانسرٹینسی فرم کیمبریج اینالیٹی کا کے ساتھ یوزرز کے پرائیوٹ ڈاٹا شیئر کیے ہیں تو کھل بلی مچ گئی تھی آٹھ کروڑ سات لاکھ فیس بک یوزرز کے اس ڈاٹا کا استعمال کیمبریج اینالیٹی کا نے دو ہزار سولہ کے امریکی راشپتی چناف کو پرابہویت کرنے کے لیے کیا تھا اس ماملے کو لے کر فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ کی امریکی سنسط کے سامنے پیشی بھی ہوئی تھی ایف ٹی سی نے ڈاٹا لیگ کی چانچ شروع کی اور اس ماملے میں فیس بک کو دوشی پایا گیا ایف ٹی سی کا کہنا ہے کہ فیس بک کی طرف سے یوزرز کے ڈاٹا کی سرکشہ میں چھوک ہوئی ہے اور پرائیویسی کا اولنگھن کیا گیا ہے اسی لیے ہزاروں کروڑ فائن لگانے کی پیشکش کی گئی ہے یہ کمپنی ہے فیس بک جو آپ سے بینہ پوچھے کچھ بھی کر سکتی ہے آپ کے ڈیٹا کھولے کر ویبین پرکار کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے اس سے پیسے کم آ سکتی ہے اور اس کو کوئی دکھ نہیں ہے کہ آپ کی نجدہ کا حانن ہو یا نہ ہو فیس بک پر پرستاویت فائن کی سیٹے کمپنی پر لگنے والی اب تک ہی سب سے بڑی پینلٹی مانی جا رہی ہے امریکہ کے فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے 2012 میں گوگل پر 154 کروڑ کا جرمانہ ٹھوکا تھا اب ٹاپ کی تک کمپنی فیس بک پر FTC نے 34,000 کروڑ کے فائن کی سفارش کر ایک اتحاس رچا ہے آج فیس بک کا جالپوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے آج کی تاریخ میں وش بھر میں فیس بک کے 238 کروڑ ایکٹیو یوزرز ہیں بھارت کی بات کریں تو یہاں فیس بک یوزرز کی تعداد 31 کروڑ کے قریب ہے آلم یہ ہے کہ آسپن دنیا کا 33 شخص فیس بک یوزر ہے اور اگر فیس بک ہی یوزرز کے ڈاٹا کے ساتھ کھلوار کرنے لگے تو یہ معاملہ بہت گمبھیر بن جاتا ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ فیس بک پر آپ کچھ بھی نیجین نہیں رہا کیونکہ خود فیس بک انیتکتہ کی حد تک جا کر یوزرز کے پرائیوٹ ڈاٹا بیچ کر کم آئی کا گورہ گھنڈا چلا رہا ہے فیس بک ہماری نیجی زندگی کے ہر پہلو پر جھاک رہا ہے اس ڈیٹیل کو ریکارڈ کر رہا ہے اور اس کو بونٹائز کر رہا ہے اگر آپ فیس بک کے ٹرمز ان کنڈیشنز پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ وہ پشٹ کہتے ہیں کہ آپ فیس بک پر کچھ بھی چیز پرکاشت کر رہے ہیں اس میں آپ کی کوئی نیجیتا پہلے ہی فیس بک پر چوتیس ہزار کروڑ کا فائن لگایا گیا ہے لیکن ایکسپورٹس یہ مانتے ہیں کہ فیس بک نے جتنا بڑا گناہ کیا ہے اس حساب سے جرمانی کی رقم کم ہے اگر فائن کی اس رقم کو امریکہ کا جیوڈیشن ڈیپارٹمنٹ بھی اوکے کر دیتا ہے تو بھی فیس بک پر کوئی بہت بڑا اثر پڑھنے والا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمانی کی یہ راشی فیس بک کے پچھلے سال کی کمائی کا محض نوپی سے دی ہے ایکسپورٹس مانتے ہیں کہ فیس بک اپنی منمانی کرتا رہے گا اسی لئے ضروری یہ ہے کہ خود یوزرز ہی اپنی پرائیویٹی کا خیال رکھیں اور نجید ڈاٹا کو توچل نیٹکوکنگ پلیٹفارم پر سارجلک کرنے سے بچے کسی بھی پلیٹفارم یا موبائل اپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس کے ٹرمز ان کنڈیشنز پڑھ لیں یہ جاننے کے لئے کہ وہ کس طریقے سے آپ کے ڈیٹا کا اپیوگ دور اپیوگ یا ابیوز کرنے والا ہے کہتے ہیں سافدھانی ہٹی دور گھٹ نہ گھٹی فیس بک کے ماملے میں بھی یوزرز کو ایسے ہی دی جا سکتی ہے نجتہ آپ کی ہے ایسی لیے آپ کو ہی سافدھان رہنے کی ضرورت ہے نہیں تو کیا پتہ اگلا نمبر آپ کا ہو جس کی ساری نجی جانکری کسی اور کے ہاتھ میں پہنچ جائیں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں بیرو ریپورٹ زیمیدیا